بسم اللہ الرحمن الرحیم عمران خان جس چیز کا شور کرتے ہیں یا نوٹس لیتے ہیں تو اس میں خود ہی چور نکلتے ہیں نون لیگ میں ویڈیو سکینڈر پر الیکشن کمیشن میں درخواست جمع کروا دی عمران خان سبیکر قومی اسمبلی اور وزیر دفاع کو حریف بنایا گیا ذمہ داروں کی خلاف کارروائی کا مطالبہ اپوزیشن سینٹ الیکشن میں ووٹوں کی خرید و فروخ جاتی ہے وزیراعظم ہر سطح پر بدنوانی کا خاتمہ اور اپوزیشن کرپشن جاتی ہے فیصل جاوید کہتے ہیں کہ بدنوان کرپشن کے پیسے سے باہر ملک میں جائدادیں بنائی بیٹھے ہیں عمران خان آئین کے ساتھ کھڑے ہیں اوپن بیلٹنگ بہت ضروری ہے کیا میری سکروٹنی عوام کے سامنے ہوگی فیصل واؤڈا کا سوال جی ہاں سب کے سامنے ہوگی الیکشن کمیشنر فیصل واؤڈا سیف اللہ عبدوں نے کہا ساتھ نام زدگی جمع کر آگی ہے وفاقی وزیر نے میڈیا سے گپتگو کرتے ہوئے کہا کہ ہمارا گھر ہے اختلافات ہوتے رہتے ہیں علی مادل شیخ نے کہا کہ اس سندھ کے لوگوں کے پیسے استعمال ہونے کا امکان ہے مراد علی شاہ کے سرپرائز والے بیان پر تنقید کرنے والوں کو تین مانچ کو سرپرائز ملے گا مرتضی واغب کہتے ہیں کہ جھوڑری سرور کیسے صدر بنے سب کو پتا ہے کیونکہ وہ ووٹوں کی خرید و فروغ کرنے والے آج پریشان ہیں امران خان اقتدال کو بچانے کے لیے ایٹی ایمز کو استعمال کر رہے ہیں لوگ شفافیت پر یقین نہیں رکھتے چیئرمن سینٹ کی پیش کش کی گئی اکبر ایس بابر کا دعویٰ کہا امران خان چھ سال سے مقابلے سے باغ رہے ہیں سٹے آرڈر کے پیچھے چھپ گئے تریقہ انصاف نے ملازمین کے اکاؤنٹس کو استعمال کیا چیک کیش کے ذریعے پیسے نکلوائے گئے بہت بڑے بیمانے پر لیر قانونی ٹرانزکشنز کی گئی قوم کا ایک اور بہادر سپوت وطن پر قربان ملوچستان کے علاقے خوشاب نے دہشت گردوں کا ایف سی کی چیک پوسٹ پر حملہ آج سپائی اسد وحید شہید آئی ایس پی آر کے مطابق دہشت گردوں نے قومی شہرہ پر نگرانی کرنے والی چیک پوسٹ پر حملہ کیا سیکیورٹی فورسز کا علاقے میں سرچ آپریشن بھارتی حکومت کا ہندو توا نظریہ دنیا کے عامل کے لیے خطرہ ثابت ہو چکا ہے شام احمد قریشی کہتے ہیں کہ بھارت پر ہند میں ایٹمی اتھیاروں کے پھیلاؤں کا ذریعہ بن رہا ہے سی پیک اور گوادر بندر کا پاکستان کے لیے گیم چینجر سے میری ٹائم کے حوالے سے پاکستان ایک اہم ملک ہے دوہزار ساتھ میں ہونے والی مشکوں میں شامل ہونے والے ملکوں کی تعداد مسلسل پر رہی ہے 65 سال سے زائد عمر کے اپراب کے لیے ویکسین کی ریجسٹریشن کا آغاز شہریے ڈبل ون ڈبل سکس پر میسج کر کے خود کو ریجسٹریٹ کروا سکتے ہیں ویکسین مارچ میں لگائے جائے گی حسد عمر کا ٹویٹ پیسل سلطان کہتے ہیں ویکسین پاکستان پہنچنے پر سینٹرز اور تاریخوں کا اعلان ہوگا وزیر تعلیم پنجاب ڈاکٹر مراد راز کا کرونا ٹیسٹ مصبت آ گیا گھر میں کرم تھی پاکستان میں کرونا سے مزید 26 اموات مولک وائرس سے انتقال کرنے والوں کی تعداد 12333 ہو گئی چوبیس گھنٹوں میں 1048 نے کیسز ریپورٹ پاہل کیسز کی تعداد 25747 رہ گئی مصبت کیسز کی شرعہ تین اشاریہ دو فیصد ریکارڈ روامالی سال میں ترسلات ازر میں چوبیس فیصد اضافہ ریکارڈ جنوری میں عورسیز پاکستانیوں نے دو عرب 27 کروڑ ڈالر بھیجے ترسلات ازر میں آٹھ ماہ سے مسلسل دو عرب ڈالر سے زائد رہے پیداواری شعبے میں بھی دو گناہ اضافہ ہوا چولائیس سے دسمبر 2020 تک شرعہ نمو 8 پیسد رہی مراب سہید بولے پاکستان پوسٹ نے عورسیز پاکستانیوں کیلئے اقدامات کیے جسٹس کازی فائز عیسیٰ کا چیف جسٹس کے نام خط کسی بھی بینچ کا حصہ ہونے سے عمل نہیں کیا فاکستان سوپر لیگ سکس کتھار یا روچ پر نیشنل سٹیڈیم کھلاریوں کے پوسٹر سے آویزہ کر دیا گیا ملتال سلطان کے بینرز آویزہ محمد رزوان کو کپتان نمزد کر دیا گیا ٹکٹس کے آن لائن فروختات سے متوقع ٹیم نیشنل سٹیڈیم کراچی میں آج سے پریکٹس کا آغاز کرے گی کرنٹینہ مکمل کرنے والے کھلاری ہی شرکت کریں گے قومی کرکٹر آج لاہور سے کراچی پہنچیں گے دہر ملکی کھلاریوں کی آمد کبھی سلسلہ شاری اور خیرپور کے علاقے رانیپور قومی شارعہ پر قائم موبیلنگ کی فرنچائز پر مسلح افراد کی لوٹ مار فرنچائز میں چھے نامعلوم مسلح افراد داخل ہوئے اس لحے کے زور پر فرنچائز عملے اور دیگر افراد کو جرغہ مال بنایا گیا نامعلوم مسلح افراد اپنے ایک لاز پچاس ہزار روپے نکد رکم چین لی فرنچائز عملے اور افراد کو فرنچائز میں پڑے ہوئے موبائل فون بھی چین کر فرار ہوگے ہیرلائنز آپ نے ملاحظت کی مزید باہر بر رہنے کے لیے دیکھتے رہیے 26 News HD یا ویسٹ کیجئے ہمارے ویب سائٹ 26newshd.tv